بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اے اللہ انی اسعالکا میں انیمتوں میں سے مانگتا ہوں ممم اندقا جو تیرے پاس ہیں وآفظ علی من فضلک اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر وانشور علی من رحمتک اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے وانزل علی من برکاتک اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر دے آمین اکیس چار اکیس اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواس سورہ زہا حصول ملازمت کے لیے خواس سورت زہا حصول ملازمت کے لیے سورت زہا کو عاملین نے پرتاثیر مانا ہے اس میں نو مقام پر اس میں نو مقام پر کاف آیا ہے آپ نمازی فجر کے بعد وہیں بیٹھیں یہ سورت پاک اس طرح پڑھیں کہ جب کاف آئے تو یا کریموں نو مرتبہ پڑھیں یہ عمل صرف نو ایام کریں ملازمت ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحاب اللیلی دا سجا ما وادعکا یا کریم 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 رَبُّكَ يَا كَرِيمُ 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 یا کریم یا کریم فطردہ علم یدکہ یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم و اللہ فہدہ و وجدکہ یا کریم 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 اگر خدا نہ خواستہ ملازمت نہ ملی تو یہ عمل اٹھارہ مرتبہ پڑھیں اگر پھر بھی حاجت پوری نہ ہو تو ستائیس مرتبہ پڑھیں اور ہر قاف پر ستائیس مرتبہ یا قریموں پڑھیں بفضل خدا شرطیہ ملازمت مل جائے گی شریع علاج بحوالہ خزانہ عمال صفحہ نمبر گیارہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا والليل اذا سجا ما ودعك ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من اللولا ولسوف يعطیك ربک فترضا الم يجدك يتيما فآبا ووجدك ظلا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فاما الیتیما فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا تجھے تیرے رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا اور تجھے راہ بھولا پا کر حدائق نہیں دی اور تجھے نادر پا کر تمنگر نہیں بنا دیا پاس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والوں کو ڈان ڈپٹ اور اپنے رب کی نیمتوں کو بیان کر تازہ اور نہ سوال کرنے والوں کو ڈان ڈپٹ اور اپنے رب کی نیمتوں کو بیان کرتا رہ اور اپنے رب کی نیمتوں کو بیان کرتا رہ جزاک اللہ یا باری طالع اس کلام کی برکت سے یا اللہ پڑھنے اور سننے والوں کو نفع عطا فرما آمین جزاک اللہ تین بارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر